ایکسپریس ٹائمز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج سے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں دنیا بھر کی مشہور ترین شخصیات کی زندگی اور ان کی کامیابیوں کے پیچھے چھپی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا جائے گا سلسلے کی پہلی کڑی میں روسی صدر پیوٹن کی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک عام سی فیکٹری میں نوکری کرنے والا عام سا ملازم دنیا کا طاقتور ترین صدر بنا ناظرین روسی صدر ولادمیر پیوٹن کی سوانے عمری کے بارے میں متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں Nothing is True and Everything is Possible Rise and Reigns of ولادمیر پیوٹن اہم ترین کتابیں سمجھ جاتی ہیں ان تمام کتابوں کے مصنفین نے روسی صدر کی زندگی کے بارے میں سب کچھ بیان کیا ہے مصنفین کے مطابق صدر پیوٹن نے انتہائی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی ان کے دادا باورچی تھے ان کے والد دوسری جنگ عظیم میں سپائی تھے جنہوں نے زخمی ہو کر اپنی ایک ٹام بھی گوا دی تھی گھر کے حالات خراب ہونے کے باعث پیوٹن کو ایک فیکٹری میں ملازمت کرنا پڑی جبکہ ان کی والدہ بھی چھوٹی موٹی ملازمتیں کرتی رہی پیوٹن کو اپنے والدین پر بے حد فقر ہے ان کا ماننا ہے کہ وہ خود کو کبھی ایک سیاستدان کے روب میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے روس کے موجودہ صدر پیوٹن سات اکتوبر انیس سو باون کو ایک متوسط طبقے کے روسی گھرانے میں پیدا ہوئے یکم ستمبر انیس سو ساٹھ میں گھر کے قریب واقعے ایک سکول میں داخلہ لیا ابتدائی تعلیم کے بعد انیس سو پچھتر میں انہوں نے لیننگراد یونیورسٹری سے قانون کی تعلیم مکمل کی لیننگراد سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر اگلے سولہ سال تک وہ سابق روس کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جی بی میں کام کرتے رہے اور لیفٹینن کرنل کے اوتے تک پہنچے ناظرین انیس سو انانوے میں فال آف برلن کے وقت کے جی بی ایجنسی کے لیے جمع کی گئی خفیہ دستاویزات کو پیوٹن اور اس کے ساتھیوں نے اس لیے جلا دیا تاکہ وہ جرمن حجوم کے ہاتھ نہ لگ جائے تاہم پیوٹن نے سیاست میں آنے کے لیے لیفٹیننٹ کرنل کے اوتے سے اسطیفہ دیا انیس سو چینوے میں صدر بورس ریالسن کی ایڈمنسٹریشن میں شامن ہونے کے لیے ماسکو آگئے تین سال بعد اکتیس دسمبر انیس سو نینانوے میں بورس ریالسن کے اسطیفے کے بعد روس کے قائم مقام صدر بنے ان کے اس طور میں روسی معیشت خوب ترقی کی اور تقریبا مسلسل آٹھ سال تک روسی معیشت میں بہتری آتی رہی روسی شہریوں کی خریدنے کی سکت میں اضافہ ہوا روس کے آئین میں موجود مختلف شکوں کا فائدہ اٹھا کر صدر پیوٹن اپنے اقتدار کو توالت دینے میں خوب کامیاب رہے وہ پہلے دوہزار سے دوہزار آٹھ تک روس کے صدر رہے آئین کے مطابق کوئی بھی شخص لگتار دو بار سے زیادہ صدر منتخب نہیں ہو سکتا تاہم لگتار نہ ہونے کی صورت میں پھر سے صدر بنا جا سکتا دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ تک وزیر عظم منتخب ہوئے اور پھر دوہزار بارہ میں تیسری مرتبہ صدر منتخب ہو گئے ناظرین مارچ دوہزار آٹھارہ میں چھ سال کے لیے عہدہ صدارت پر براجمان رہیں گے ان کے عہدہ صدارت کی مدت دوہزار چوبیس تک رہے گی روسی صدر تین زمانوں جرمن روسی اور سویڈش پر مکمل عبور رکھتے ہیں جوڈو کراتے کے ماہر صدر پیوٹر نے اٹھارہ سال کی عمر میں بلیک بیلٹ حاصل کی اور انیس سو چوہتر میں وہ اپنی یونیورسٹی کے جوڈو چیمپئن بھی رہے صدر پیوٹر کے دیگر مشاغل میں تیراکی، گھڑ سواری، غوتہ خوری، شکار، ہوا بازی، کار ریسنگ اور گلائیڈنگ وغیرہ شامل ہیں پیوٹر کی زندگی اس پہلو کو مغربی ذرائع ابلاغ اکثر حدف تنقید بناتے ہیں تاہم اس میں کوئی شائبہ نہیں کہ صدر پیوٹر کی زندگی کا یہ پہلو انہیں بہت سے حکمرانوں سے ممتاز بناتا ہے صدر پیوٹر کی ذاتی زندگی، اتار جڑھاؤ کا شکار رہی، انیس سو تراسی میں ہونے والی شادی، دوہزار تیرہ میں اختتام پذیر ہو گئی ان کی دو بیٹیاں ہیں اور وہ کس ملک میں ہیں اس بارے میں مختلف کے آثارائیاں کی جاتی ہیں لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاتا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز خود بخود ملتی رہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر بھی کریں اپنی رائے سے آگاہ کرنے یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی موضوع پر ہم ویڈیو بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی